اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں کسی عورت کا دودھ پینے کی کیا تعبیر ہے تو اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو کیا یہ خواب آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا برا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل لینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس سے مکمل اور مناسب رہنمائی مل سکی اور کوئی چیز مسنا ہو سکی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے تین باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان تین باتوں کا علم ہونا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ خواب کی تعبیر کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ناظرین اکرام خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ خواب جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں ایسے خواب بالکل سچے اور مبارک ثابت ہوتے ہیں اور حقیقت کے این مطابق ہوتے ہیں ان کی تعبیر بھی سچی ثابت ہوتی ہے دوسرے جو خواب ہیں وہ ہیں شیطان کی طرف سے ایسے خواب ناظرین اکرام شیطان ہمیں صرف پریشان کرنے کے لیے اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور وسوسے ڈالنے کے لیے اللہ پاک سے دور کرنے کے لیے شیطان ہمیں دکھاتا ہے ایسے خواب بالکل چھوٹے خواب ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی چھوٹی ہوتی ہے تو ایسے خوابوں کے لیے ہمیں صرف صدقہ دینا چاہیے تاکہ اس سے ہمیں نقصان کوئی نہ پہنچ سکے تو ایسے خوابوں کو ہمیں کسی دوسرے سے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں رات کے وقت کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے ہم ڈر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بائیں کندے کی جانب تین بار تھوٹکار نہ ہے تھو 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 اور اس کے بعد ناظرین اکرام ہم نے دعا پڑھنی ہے آعوذ باللہ من شر شیطان و شرحہ یا پھر آعوذ باللہ من شیطان رواجین اس سے ہوگا کیا کہ پرے خواب کا اثر زائل ہو جائے گا اور آپ کا خوف کم ہو جائے گا اور پھر آپ نے دائیں کروٹ کے اوپر لیٹ کر سو جانا ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جو تیسرے خواب ہوتے ہیں وہ نفس کے خواب ہوتے ہیں ایسے خواب جو ہم نے سارا دن سوچا ہوتا ہے ہمیں رات کو وہی نظر آتا ہے اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں تو سارا دن جو ہم نے سوچا ہے یا پھر ہم کسی خوشی میں ہیں تو سارا دن جو بھی سوچتے ہیں رات کو ہمیں وہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یا پھر اگر ہم بیمار ہیں یا رات کے وقت ہمارا میدہ یا پیٹ خراب ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں برے اور گندے خواب آتے ہیں اور ایسے خوابوں کبھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ بھی چھوٹے خواب ثابت ہوتے ہیں اب ناظرین اکرم چلتے ہیں آج کے اس خواب کی تعبیر کی جانب تعبیر کا حوالہ بیان کر دوں کہ یہ تعبیر جس کتاب سے لی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے خوابوں کی تعبیر جس کی تعلیف کی ہے مفتی فیض احمد عویسی نے ناظرین اکرم خواب میں کسی عورت کا دودھ پینا اس کی کیا تعبیر ہے ناظرین اکرم اگر آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے اور اگر تو وہ عورت منکوحہ ہے یعنی کہ آپ کی اپنی بیوی ہے پھر یہ محبت پیدا ہونے کی نشانی ہے اور اگر وہ عورت کوئی غیر عورت ہے نامہرم یا کوئی اور عورت ہے بیوی نہیں ہے تو پھر یہ صرف آپ کو فائدہ پہنچنے کی دلیل ہے اگر بیوی ہے تو محبت پیدا ہوگی اگر غیر عورت ہے تو صرف فائدہ پہنچنے کی دلیل ہے اب ناظرین اکرم یہ جو خواب کی تعبیریں ہیں یہ صرف علماء کے اشارے اور اندازے اور تخمینیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے نہ ہے آپ صرف آپ نے یہ سوچنا ہے کہ حقیقت قلم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے یہ صرف علماء کے ایک اشارے ہیں تو آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ اب اس خواب کی تعبیر کا اثر ہماری زندگی کے اوپر پڑے گا اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا تو تقدیروں کو بدل دیتی ہے اگر برا خواب ہے تو صدقہ دیں دعا کریں انشاءاللہ وہ کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں وہ کبھی انسان کے حق میں برا نہیں سوچتے اگر آپ اللہ پاک کہ بتا ہوئے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیشہ نقصان کی جیزوں سے بچے رہیں گے امید کرتے ہیں آج کی وڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگلی وڈیو تک لی دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے پان